اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالے آپ کا آج کے وڈیو میں طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو آواز میں بہت زیادہ تبدیلی نظر آئے تو اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں اس اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں بچوں کے پاس موجود طبیبہ خاتون سے سلطان پوچھتے ہیں مصطفیٰ کیسا ہے تو طبیبہ کہتی ہے بڑی داداد میں پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا جس کی وجہ سے اس کے سینے پر زور پڑھا اور اس کی سانسر اکنا شروع ہو گئی لیکن ضروری علاج کر دیا گیا ہے باقی ہم دعائی کر سکتے ہیں سلطان پوچھتے ہیں اور میرا بیعزید تو خاتون کہتی ہے شہزاد بیعزید کا سر بڑی زور سے ٹکرایا ہے وہ بے ہوش ہیں ٹکرانے سے ان کے سر کے پچھلے اس سے کوئی شدید نقصان پہنچا ہے وہ کوئی طاقت یا اٹھنے کا ارادہ نہیں دکھا رہی سلطان پرشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم بس اس طرح کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے کیا آپ کا علم طبیب اتنا ہی تھا کیا کوئی اور علاج نہیں ہے جواب میں طبیبہ کہتی ہے میرے سلطان ہم نے اس کے لیے اپنے تمام تر امکانات استعمال کر لیے ہیں لیکن ہمارے تیار کردہ علاج کا اثر تب ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے جب تک ہمارے شہزادے ہوش میں نہیں آتے سلطان ہی چکچاتے ہوئے پوچھتے ہیں اگر یہ ہوش میں نہ آیا تو کیا ہوگا بحیزد نے آنکھیں نہ کھولی تو پھر ہم کیا کریں گے اس پر طبیبہ بھی پریشان ہوتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیتی تو سلطان غصے میں ریحان آغا سے کہتے ہیں خواتین کو یہاں بلاؤ جلدی کچھ دیر کے بعد گلشہ اور باہر وہاں پہ آتی ہیں سلطان غصے سے کہتے ہیں اب بولیں خواتین یہ ایک ایسی غفلت ہے یہ ایک ایسی لاپروائی ہے تمہارے بچے جن کی تمہیں اپنی ارادہ نہیں تھا میں نے جب مصطفیٰ کو اس حالت میں دیکھا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں تم نے اپنے غصہ بیزد پہ نکالا ہاں کیا خاتون ایسا نہیں ہے گلشہ کہتی ہے اللہ نہ کرے سلطان ایسا کیسے ہو سکتا ہے سلطان کہتے ہیں اگر بیزد کے ساتھ کچھ غلط ہوا اور ہماری امید کے برق سے اس نے آنکھیں نہ کھولی پھر تمہارے آنسو بھی تمہیں نہیں بچا پائیں گے گلشہ اور باہر تم جسے حرم میں سربرا خاتون مقرر کیا گیا تھا تو باہر کہتی ہے لیکن سلطان میں اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا ہونے کے سوا میرا اس مسئلے سے کیا لینا دینا جوابن سلطان کہتے ہیں کیا اس جنم کا سبب تمہاری غیر ذمہ داری نہیں تم اپنے بچوں تک کو سنبھال نہیں سکی تو تم حرم یا دوسرگی اولاد کا کیا خیال رکھو گی اور تم یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ تم غم سے دوچار ہو ریحان آگا آپ سے میرے شہزادے آپ کے پاس امانت ہوں گے نہ گلشہ اور نہ باہر کو میرے بچ جو کو دیکھنے کا حق ملے گا یہ سن کر وہ دونوں بہت غمگین ہو جاتی ہیں اور باہر کہتی ہے لیکن میرے سلطان سلطان کہتے ہیں میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی آپ سے حرم کے تمام اختیارات مارا خاتون کے پاس ہوں گے اور تم دونوں کے پاس اب کوئی فریضہ نہیں ہوگا یہ کہتے ساتھی سلطانوں نے جانے کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ دونوں غمگین ہوتے ہوئی چلی جاتی ہیں سلطان آکر بیزد کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا پیارا بیزد ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں لورینزو جستنیانی سے کہتا ہے خود پر دباؤ نہ ڈالو تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ جانے سے وہاں موجود ہوں گے تو جستنیانی کہتا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میں خود سے ناراض ہوں تو لورینزو کہتا ہے تم جب سے یہاں آئے ہو تم جنگ لڑ رہی ہو تم ایک محاس پر ترکو سے اور دوسرے محاس پر نترس سے لڑ رہی ہو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا جستنیانی کہتا ہے میں پہلے شکست پر ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں جب تک میرا نام تاریخ میں عمر نہ ہو جائے میں نہیں رکوں گا ضرورت پڑی تو میری قبر بھی اسی شہر میں ہوگی یہ سن کر لورینزو کہتا ہے نوترس اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے جو یہاں تمہاری موجودگی کو ٹھکراتے ہیں اور ترکو کے ہوتے ہوئے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ممکن ہے انہوں نے کل تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا کیا تم بھول گئے تو جستنیانی کہتا مجھے وہ پیار بھی یاد ہے جس کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا جب ہم پہلی بار آئے تھے یہاں کچھ لوگ ہماری موجودگی سے پریشان ہوں گے اور وہ لوگوں کو ہمارے اخلاف اکسانے کی کوشش کریں گے صرف نوترسی نہیں مجھے ڈر ہے کہ شہر ترک جاسوسو سے بڑا ہوا ہے اور تم انہیں تراش کرنے میں میری مدد کرو گے ہوشیار رہنا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا کستانتینو سے دور مت جانا اس کے قریب رہنے سے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گ اس کا اعتماد حاصل کرو تاکہ شہر میں ہماری اہمیت بڑھ جائی میں جنگ کے دوسرے پہلو کو دیکھوں گا یعنی کہ نوترس کو ادھر نوترس کی بیٹی تھیوڈورا سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی بھی چیز تمہارے دل کے درد کو کم نہیں کر سکتی تو تھیوڈورا غمگین اوتوے کہتی ہے میں اپنے بچے کی خوشبو بھی اچھے سے نہیں سنگ پائی اور اس کا شہرہ میرے دماغ سے نہیں جاتا یہ سن کر علینا کہتی ہے اپنے آپ کو ان الفاظ سے مزید غمگین نہ کرو رب سے رجوع کرو اور دعا کرو تو تھیوڈورا کہتی ہے کس رب سے جس نے مجھ سے میری خوشی چھین لی اور مجھے اداسی کے اندرے میں پھینک دیا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں بس اداسی میں جینا چاہتی ہوں ادھر نوترس دمیتری سے کہتا ہے کیا آپ اب بھی مجھ سے نراز ہیں تو دمیتری کہتا ہے اگر تم نہ جاتے تو شاید میرا بچہ بھی زندہ ہوتا نوترس شنشاہ کستانتینوس کا نام لیتا ہے تو دمیتری کہتا مجھ سے تم سے الگ سمجھتا ہوں اگر اس نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا جو اب نوترس کہتا ہے اس نے صرف ہوئی کیا جو اسے سلطنت کے لیے صحیح لگا تھا آپ کو اس نے نہیں بلکہ ترکو سے نراز ہونا چاہیے یہ سن کر دمیتری کہتا ہے میں تو کستانتینوس سے نراز نہیں ہوں میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں اس جنگ سے دور رہنا ادھرنی میں زگنوس پاشا لکڑی تراش رہی ہوتے ہیں اور دمیتری کے بارے میں سوچ رہی ہوتے ہیں جب س کہ دوستی مضبوط ہو یہ باتیں یاد کرتے ہوئے وہ آلہ لکڑی میں گار دیتے ہیں اور دروازے کے جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آجاؤ آجاؤ اور اسی لیے میں حمزہ بے اور بالی بے وہاہد داخل ہوتے ہیں زگنوس پاشا ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ میں سن رہا ہوں جو ابن حمزہ کہتا ہے میرے پاشا دمیتری بچ نکلا یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا سکھ کا سانس لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں انہیں خوش دیکھ کر بالی بے اور حمز اسلام ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا تھا بالی بے دمیتری نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا حتیٰ کہ سلطان بھی اس کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے پر متفق ہیں مگر بالی بے کہتے ہیں پاشا یہ اب ممکن نہیں رہا دمیتری زندہ ہے لیکن اس کا بچہ مر گیا یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا کے چیرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں پاشا آپ کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے سے بچے کو بھلا کون مار سکتا ہے بتاؤ یہ کیسے ہوا تو حمزہ کہتا ہے حملے کے دوران سلیمان وہاں افرا تفریہ میں بچہ مارا گیا یہ سن کر زگنوس پاشا کو بہت غصا آتا ہے ادھرنی میں جاندارلی سلیمان کی پاس بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے زگنوس پاشا کو دیکھو وہ جس چیز کو چھوٹا ہے برباد کر دیتا ہے تو سلیمان کہتا ہے پاشا ٹھیک کہاں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے میں نے سنائے کہ اس نے بالی اور حمزہ کو میل میں بلایا ہے کون جانتا ہے کہ اس بار اس کے منصوبے کیا ہے یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے وہ ب جستنیانی بھی سبائیوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اسے روکر شہنشاہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو جستنیانی تو جستنیانی کہتا ہے ہم سے غداری کرنے والوں سے حساب لینے شہنشاہ پوچھتا ہے تم کس حساب کی بات کر رہی ہو نوترس کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جستنیانی کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا یہ سن کر جستنیانی کہتا ہے کونسل نے ترکو کے ساتھ تعاون کیا ہے شہنشاہ ہم زنجیر نہیں کھین سکتے یہ سن کر شہنشاہ غص کی حفاظت نہیں کر پائیں گے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لومینیلوں کے ساتھ معایدہ ختم کرنا ہوگا شہنشاہ کہتا ہے کونسل کو راضی کر کے یہ مسئلہ حل کیا جانا چاہیے نوترس کہتا ہے بلکل ٹھیک کہا میں ابھی جاؤں گا مگر شہنشاہ مناتو سے کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ایلچی مناتو اس مشکل فریضے کو اثر انجام دینے کے لیے موضوع ترین شخص ہے یہ سن کر مناتو بہت پریشان ہو جاتا ہے ایزرنی میں سلطان سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے دوغان آگا کہتا ہے ہماری باتوں کے سامنے جس دنیانی بیوست ہو گیا جہاں نسیری فوج کو اسلام کے نام سے جو حیبت حاصل ہے اس کی بدولت ہم سلیبی سورماؤں پر غالب آگے میرے سلطان اب خلیجی سائل محفوظ ہے تو سلطان کہتے ہیں آلہ اس شاندار اختتام میں مجھے بہت خوش کیا ٹھیک ان کفار کے ساتھ جنگ میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی کافر کبھی خاموش نہیں رہیں گے وہ حملے کے نئے ایک دام اٹھائیں گے زگنوز پاشا گیری سوچ میں گم ہوتے ہیں تو سلطان ان سے پوچھتے ہیں زگنوز آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جوابن زگنوز پاشا کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں خالی جی سائل کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دوغان کی محنت رہ گا چلی جائے ہمیں حرکت میں آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے سائل کو خالی چھوڑنے سے کافر کو پھر سے جسارت ملے گی ہمارے جانسری سپائیوں کی اس طرح سے اسلہ ش ان کا مقام نہ کسطنطنیہ میں ہے اور نہ ہی اس کے بالمقابل گلاتا میں ان کا مقام ہمارے سلطان کے قدموں میں اور پہتخت کے دل میں ہے مگر زگنوز پاشا کہتے ہیں اگر ہم خلیج کی صحیح سے حفاظت نہ کر پائی تو سلطان کے معیم رائیگاں چلی جائے گی اگر کسطنطنیہ نے خلیج میں زنجیریں ڈال دیں تو کسطنطنیہ کی طرف بڑھنے والا ہمارا بیری بیڑا بے اثر ہو جائے گا یہ سن کر سلطان کہتے ہیں زگنوز پاشا ٹھیک کہتے ہیں فتح کے راستے میں خلیج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دوغان آگا جانے سری میں سے ایک مضبوط دستے کا انتخاب کرو اور اس کے بعد انہیں خلیج کی طرف بیج دو تو ناظرینیس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کو بہت زیادہ خیال اللہ نے کے بعد